بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں چکن زنگر کی بہت ہی لا جواب اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ میری ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ ریسٹورنٹ وغیرہ کے جو ہیں چکن زنگر وغیرہ بھول جائیں گے اور اسی ریسپی کو ٹرائے کریں گے بہت زبردست ریسپی بنتی ہے اندر سے سوفٹ اور اوپر سے کرسپی اور نہایت ہی مزیدار ہے ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون پیپریکا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون سالٹ ون ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ان کی مقدار اور میں نے چکن لیا ہے ہاف کیجی ان سب چیزوں کو مکس کر کے مسالے کو چکن پر لگا دیں گے اور کون فلار لیا ہے میں نے فور ٹیبل سپون مسالوں کو مکس کر کے چکن پر لگا دیں گے اچھی طرح سے اور پھر اسے ہم نے دس منٹ کے لیے میرنیشن کے لیے رکھ دینا ہے اچھی طرح سے مسالہ لگانے کے بعد اب دس منٹ ہو چکے ہیں دس منٹ ریسٹ ہونے کے بعد اب ہم اس میں لگائیں گے ونگر ٹیبل سپون اور اسے مکس کر لیں گے اور سویا سوس بھی لگائیں گے ٹو ٹیبل سپون مکس کرنے کے بعد مانچ منٹ ہمیں ریسٹ دیں گے سوڑی دے رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس پر کون فلار لگائیں گے اچھی طرح سے کون فلار لگانا ہے ہم نے اتنا لگانا ہے کہ تمام چکن پر کوٹ ہو جائے اس کا اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم واش کر لیں گے ایک دفعہ پانی سے اور پھر دوبارہ کوٹنگ کریں گے کون فلار کی بہت ہی زبادست چکن ہمارا تیار ہوگا زنگر بوٹیاں بہت ہی اچھی لگیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اب دوبارہ ایک ایک پیس کو ہم نے اس طرح سے کوٹنگ کرنی ہے کون فلار اچھی طرح سے لگانا ہے اس پر یہ دیکھیں بلکل اسی طرح کیجئے گا آپ بھی تمام پیسز پر کون فلار لگ چکا ہے اب ایک کڑھائی میں گھی گرم کریں گے اور اس میں فرائی کریں گے ہم یہ تمام بوٹیاں یاد رہے جب کڑھائی کا گھی اچھی طرح سے گرم ہو جائے اور پھر ہی ڈالنا ہے آپ نے جب یہ پیسز کڑھائی میں ڈال دیں تو چمچ نہیں چلانا اتنی دیر تک چمچ نہیں لگانا جب تک یہ تھوڑا سا کرسپی نہ ہو جائے فرائے نہ ہو جائے اگر آپ نے چمچ پہلے لگا دیا تو یہ کرسپی نہیں بنے گا اور خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک سائٹ سے ہو چکا ہے ہمارا یمی سا چکن زنگر تیار ہے بہت زبردست بنا ہے بہت لذیذ بنا ہے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی دعاوں میں یاد رکھنا نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ